ہیلو فینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چیل میں ہوں آپ کا دوست گھن سینی اور ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈاگ اینڈ فسکر یوٹیوب چینل ساتھیوں جیسے کی آپ اس ٹرٹل کو دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ یہ سلیڈر ٹرٹل ہے جیسے کی بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کی آئس میں بہت زیادہ فنگل ہے ایک پورا بلوک ہو چکا اس کی آنکھ میں اور یہ دونوں ہی طرف ایک طرف ہلکہ اور ایک طرف جیادہ ہے یہ جو کچو ہے یہ بیمار ہو چکا ہے اور یہ دو کچو ہے یہ ہماری ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے یہ ویڈیو ہم کو وٹس اپ کیا ہے اور جس سے یہ انہوں نے ٹرٹل لیے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کڑے کر دیئے لگ بگ اس کو چار پانچ دن سے زیادہ ایسا ہو چکا ہے اور کوئی بھی فنگلس کے اندر کوئی بھی ریلیف نہیں ہے کچو کھانا بگرہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے اور بہت سوست رہتا ہے جو کچوے کی رنیگیاں ٹرٹل کے اندر وہ کافی کم ہے پہلی ب لگ بہت سوچا ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا اب اپنے ترٹل پانے کی سور چلیں تو میرے آپ سے ایک ہمیل روکیسٹ ہے ہاتھ جوڑ گی کہ ہی آپ اس ترٹل کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہ رکھیں کیونکہ یہ تلاب کی چیز ہوتی ہے تو اس کو تلاب میں ہی رہنے دیں اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اکورڈنگ فول پتیاں یا جو فشریز ہوتی ہیں وہ لائفڈنگ وغرہ کچو بگرہ وہ ساری چیزیں کھا لیتا ہے گھر میں رکھنے سے کچھ لوگوں کو پیسہ اگر آتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پیسہ آئے نہ آئے لیکن کچھوہ ٹینک کے اندر بہت کمی سے اور بہت کم لوگوں کا سروائیف کر پاتا ہے چھیک اب آپ دیکھیں گے جو دوسری والی ویڈیو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے جو سیل ہے اس کے در کیڑے ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گڑا ٹائپ سونی ٹائپ کیڑے ہو چکے ہیں اب دیکھیں اس ٹرٹل کی کتنی بری حالت ہے بہت ہی زیادہ کنڈیشن خراب ہو چکے اس ٹرٹل کی تو دوستہ یہ دیکھیں آپ پورا ٹریٹمنٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو پر کمینٹ کیجئے میرے ویڈیو پر آپ اپنی دو سے تیری منٹ کی ویڈیو میرے کو بنا کر کے بھیجئے کیونکہ کچھوے کی رننگ سے ہی میں پتا کر پاؤں کی کچھوہ بیمار ہے یا سوست ہے یا پھر کیا اس کا پرولم ہے یہ دیکھیں آپ پورا ٹریٹمنٹ جانا چاہتے ہیں تو کمینٹس کیجئے میں ایک پورا ٹریٹمنٹ کے بار ویڈیو گنا دوں گا پلس ابھی کچھ دنوں کے بعد میں میں اسی کچھوے کی آپ کو پروپر ہڈنڈڈ پرسنٹ صحیح کیا ہوا ہی ٹرٹل یہی دو ٹرٹل یہی والا ٹرٹل میں آپ کو دیکھاؤں گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کمینٹس کرنا نہ بھولیں تینکیو بیری مچ